بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے بانی میاں محمد نواز شیف صاحب بطن واپس آ رہے ہیں بلکل ملک بارک کی طرح آج ان کے استقبال کے لیے مانا والا میں بھی ایک پروکار ریلی کا احتمام کیا گیا ہے جی میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں میاں رفاہن ڈوگر صاحب جو ایمینے بھی ہیں ان سے جانتے ہیں اس وارے سے ان کا کیا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھیں کہ ہرکہ نیک سو سولہ اور میں ایم پی مغلق کے ہرکے سے ہم سارے کتے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں اپنے قائد میاں محمد نواز شیف صاحب کا منارہ پاکستان استقبال ہوگا اور انشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں انشاءاللہ لاہور میں منارہ پاکستان میں انشاءاللہ اپنے قائد کا استقبال کے لیے لوگ پہنچیں اے سار یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شیف کی آنے سے یہ ملک میں جو مہنگائی ہے یہ کنٹرول ہوگی آپ دیکھیں کہ ابھی میاں صاحب نے یہی سوچ ہے کہ میں پاکستان جانا چاہتا ہوں چالیس سال میں یہ لیٹر پٹرول اور ڈیزل کی قیمت کام ہوئی ہے اور انشاءاللہ جب اپنی دھرتی کے اوپر آنگے یہ مہنگائی بلکل انشاءاللہ ختم ہوگی اور پاکستان جب میاں نواز شیف نے چھوڑا اسی طریقے سے پاکستان انشاءاللہ آر سے آگاہ شروع کرے گا ان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شیف کے ملک میں آنے سے ملک کی تقدیر بھی بدلے گی اور حالات بھی بدلیں گے ملک کی تقدیر بھی بدلیں گے